پرل کانٹینیٹل ہوتل میں ہونے والی افتتائی تقریب میں یو ایس ایٹ کی نمائندہ میس ایرن، میسٹر فلیپ، چیف ایگزیکٹیب آفیسر سیٹیزن وائز پروجیکٹ مختار احمد علی، امریکی کانسلیٹ کے اہلکار، سماجی تنظیموں اور مختلف تعلیمی اداروں کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی امریکی کانسل جنرل نینہ ماریا فائٹ نے منصوبے کا بقاعدہ افتتا کیا اور بتایا کہ اس پروجیکٹ کے تحض میسپل سرویس ساپ پانی کے فرامی اور توانائی کے منصوبات پر کام کیا جائے گا تاکہ لوگوں کا مہار زندگی بہتر بنایا جا سکے اس نظر پروجہ خود کی طریقا چیزیں دیالوں کے کتری طریقے ہی مجھے دیالوں کے دنگیم چیزیں دیالوں کے لیے تنابراین اور دیاروں کے لیے کے لئے سے سرادوں کے کتری برای تھے اجتے باستید کے لیے قسمتر پاکستانے کی طرح کے باکستانی کنی افتر باکستانی بیاری تنگید اس پروجیکٹ کے تحت مخصوص شعبوں میں کام کرنے کے لیے پچاس ہزار ڈالر سے اڑھائی لاکھ ڈالر تک کی گرانٹ دی جائے گی بہترین تجاویز اور اچھے سابقہ ریکارڈ کے حامل ادارہیز فنڈ سے استفادہ کر سکیں گے وائز سیٹیزن پروجیکٹ کے سی ایو احمد مختار علی کا کہنا ہے کہ شفافیت قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ نظام وضع کیا گیا ہے اور فنڈز میریٹ پر دیا جائیں گے تاکہ عوام کو بھی فائدہ پہنچ سکے اس میں کمپیٹیشن ہے اشتیار دیا گیا ہے اور اس میں ہم سبی سے جو بھی انٹریسٹڈ ہیں ان سے اپلیکیشنز مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان اپلیکیشنز کو ایسیس کرنے کا ایک ہم نے موثر نظام وضع کیا ہے ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو اس کو ریویو کرے گی جس کو ہم گرانٹس منجمنٹ کمیٹی کہتے ہیں وہ ایسیس کریں گے وہ جس کو دوبارہ سے دیکھیں گے اور وہ اپنی ریکمینڈیشنز ایٹ کو بھیجیں گے اور یہ ابھی بھی حتمی نہیں ہوگا کہ یو ایسی ایٹ اس کو دوبارہ سے بھی دیکھ سکتا ہے ایک اپنے انٹرنل پروسس کے ذریعے سے اور اگر ان کو لگے کہ کوئی جو جو ریکمینڈیشن آئی ہے اس میں کوئی بہتر نہیں ہے اور اس سے بہتر کوئی اور آئیڈیا ہو سکتا ہے تو وہ اس سٹیج پہ بھی اس چیز کو ٹھیک کیا جا سکتے ہیں امریکی کانسلیٹ اور یو ایس ایٹ کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ تعلیم اور صحت سمیت کئی شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پروجیکٹ کیری لوگر بل کا حصہ ہے پینٹالیس ملین ڈالر کی یہ امداد سیول سوسائٹی کی تنظیموں کے لیے ہی ہے اور حکومتی ادارے اس امداد سے برائے راز فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیمرامین آتف یاسین کے ساتھ آصف جعفری سٹی ٹوٹی ٹو